اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ جو قیدی ہنری ہے یہ تا فرما اللہ جنہ گھر کوئی نہیں گھر اتا فرما اللہ جنہ بیٹے کوئی نہیں بیٹے اتا فرما اللہ جنہ دی اندھی ہیں اندھی نصیب اچھے بڑا سارے ملکی امینہ کھو بانیان دا خرج قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما صغیرہ و قبیرہ گناہ ماں فرما میرے مالک کروڑا دی کا دعائے وارث دا ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعا واندی قبولیت واسطے سلوات و آواز بلند سارے حضرات توجہ ہے بابا مالت حکم حفوظ رکھے جی دعا کرنا میرا حق کے چونکہ میں سیدہ سیدہ حق کے دعا کرے جی اور پھر مظلوم دا ذاکرہ جی دعا کرنا میری ڈیوٹی شاملی جی اے وکری گالے جی تن سا نہ منگو میرا کام تہے دعا کرنا چاہے جو بندے مجلس اچوا ہے کہ چلو آپ پہنی تا خیر ہے منگو نہ منگو تھوڑی مور دی گالے امام زمانہ دی دعا واسطے ہاتھ کھڑے کوئی نہیں کرنے پتہ نہیں انہا دی سوچ کے لیے جلے امام زمانہ دی دعا واسطے ہاتھ بلند نہیں کرنے پتہ نہتا نکے کرنے اور اے میری گال یاد رکھیں او تیری دعا دا محتاج نہیں میرا امام زمانہ امتہا کہ بے میں دعا کرے ساں تا واسطے ہوں اندے جناب ہونی دا فید ہے انہاں دا کوئی فیدہ نہیں انہاں تا اس فیلے آنے جنار ڈر تھیونے ہیں دعا مانگاڈی چے فید ہے بسادہ انتظار کرنا لنچ نا لکھی ویند ہے اور امام دی دعا مانگی جی تے بندہ این جی نہ کرے تے کال امام آوے تاکہ کسی مائے تا تھوڑے واسطے تھے سکتا ہوتا 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 تی میرے باہر ہم آکے ہیں جنہاں دے کاغلہ چاہ ریائیت کو جنہاں حجت تمام نہیں کرنے جی بندے شروع ہوئے ہیں ڈیر رہے تھے بھائے کہ یہ انج نہیں تھے انج انتے چودہ انج نہیں تھے یہ گل غلطے تھے یہ فلان ہے امام زمانہ سرکار نے آکے انج نہیں کرنا بھئی او جڑیاں تو گلہ کریں دا پیاں ہمیں انج نکیتیاں کرنا مولا پڑے نوک اور کوکسن انتا سار اڑاڑے میرے خلاف گلہ کھڑا کروں کوئی سمجھے ہی میری گلدی امام زمانہ واسطے دعا منگی کرو جو کل جو امام زمانہ واسطے دعا منگی کرو جو کل جو امام زمانہ واسطے دعا متھے لگانے دے کابلتا ہوں کہ نراض ہو گئے میری جڑے ہو گئے انشاءاللہ پکے ہو بنجو الہی آمین ہاتھ جنا کوئی گلدی سور پہی ہے سمان شیئے ہو بندہ تھوڑا جیا حلے جی جی بسم اللہ جی اللہ تعالیٰ دا دائرہ تا وسیئی ہے واللہ جو ہیا مخلوق دویچ حسین دا دائرہ بڑا وسیئی ہے میاربانی سائی آج جاتاں بلکہ میں ہن جا کھاں میں ہاجتے گیا مکہ اتھا میں جڑے بندے گئے ہو گئے جڑے جڑے رستے مکہ دے ویچاندین سڑکا مکہ دے بارو بورٹ لگے ہو کافر کا داخلہ ممنوع ہے بھئی این شہر اچ کافر نہیں آسکتا یہ مکہ آلا لکھے ہے میں تھوڑے واسطے پھڑتا بھئی اس شہر اچ کافر نہیں آسکتا میں نے مولادی قسمِ کربلا اچھبیر کی تھا ہی نہیں آکھا جو لکھاؤ بلکہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں انہوں دی حاضری لگ گئی ہے ایک نصرانی ہے وہ آدھے میں اٹھ کے رہتے دیتا میں زوارہ دا سمان لیا میں اپنا کرائے لیا وہ آدھے جڑا میں پہنچ گیا دکھا ہے دکھا ہے وہ آدھے میں سمان لہیا اٹھنو بہایا انہوں دا گوڑا بدھا سمان دی اٹھ لے کے میں سہن گیا یادے میں نصرانی یادے میں خود خواب پیا دیداؤں بین الحرمینی کریمِ کربلا دا طاقت لگا ہوئے پہ فرمیندر میرے زوارہ دی فریس تپیش کرو جیڑا نہیں بولا میری گلدی سمجھ نہیں ہے یہی یا کوئی بھی یہ مسئلہ ہے میرے زوارہ دی شہریست پیش کرو لسٹ پیش کرو بندے لکھ کے آگئے نصرانی یادے میں نے دا پھر آقا فرمینہ مکمل لے بعد پھر چلے گیا پھر لکھ کے آگئے پھر مولا فرمینے نہیں ہے جہاں بھی مکمل نہیں لکھے ہوئی پھر چلے گیا جہاں چوتھی دفعہ ہو کے ہٹے نا مولا ہڑتا جتے جتے سانو تڑی چاگیر چھو بندہ نظراند آئی اساں ہوں تاکوان کے ان اندر نا لکھ لے آئے مولا فرمینہ دے جہاں بھی نا مکمل ہے مولا تے تساں آپ چاہ فرماؤ تمہیں نا آقا فرمینہ دے نا حار دا جو نا لکھیا نے نصرانی دا کیوں نہیں لکھیا مولا ہڑتا کلمہ نہیں پڑا فرمائے نہ پڑھے میرے پتر دی جاگیر دے اندر جو آگی ہے تو جو ہے جیڑا نصرانی دی حاضری لویندے تا زوارہ جناہ لکھیندہ ہے وہ ازادہ رہنا ریایت نہیں کرنے دا جو بولا میں کو مولا دی کہا سامے ہون میں دوچے پاسے ونیا وقت اس نے کوری ہوئی سو تھوڑی تا خیر ہے کوری ہو پھر لیکن میں آپ وقت تلخی کر رہا ہوں انہا مطلبہ ہوئی سا میں نے مولا دی کہا سامے ہی سا صبح تو شام تک اللہ تے چوڑا دے خلاف زدگی گزرندے زیادہ آپ نے کل تلہائی جبائے کے گریبان تھا جہاں بسم اللہ جنب اللہ کیا کیا کرنے اللہ تے چوڑا دے فرمانی کوئی جو جو نا کیسے ہوندے خلاف ہیں اللہ تعالی کے گھٹ نہ تولی کونی تلی نبیا اور کہندی جہداد تے کبزہ نہ کریں کوئی نہیں ہوندہ پیا اور دین اندہ حق نہ کھاویں کوئی نہیں کبھی نبیا اور مومن دی غیبہ تے نہ کریں کوئی نہیں ہوندی پئی اس سارے دین اللہ تے چوڑا دے خلاف تر تر کے شاہ ملیا دیں میں نے دین دا دیں اور کم مز کم اتنی کوشش تکر نا اور میں میں نے یاد ایک کچھ عرصہ پہلے میں نیاز میں ایک اشرا پڑھائی پورا اشرا میں دعا تھے پڑھائی میں دعا کہنوا دیں کئی ڈی ٹیم مگنی چاہی دیں کئی ڈی ٹیم نہیں مگنی چاہی دیں یہ بعض اوقات انجھ بھی ہوندے سیں چلو بھی چھوڑ گل کی دیں مجھا پریشان نہ ہو بعض اوقات انجھ ہوندے سیں دشمنی اہل بیت دی دعا جلدی قبول ہو چود اندے منہ نالی دی دیر نہ لو یہ دی وجہ کیا ہے دسکار فرمائے یہ دی وجہ ہے دشمنی اہل بیت دی نہ منگ دیں نا اللہ تعالی فرشتہ کو دے جلدی دے ہو نجے سواز وط میں تک نہ ہو یہ بھی سنویں یہ بھی سنویں اللہ 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 ہکڑی ہارڈج کا ہی چانس ہے انترے واسطے آئی من دی طرف اتنے ریایتن جو تو سوچ نہیں سکتا میں تو نواز لگ دیں ممبر تے ریایتن رسین دے ہی نہ آگے دعا نہیں مگ دے پتہ ریایتن رسین دا خیر بس بخشے ہوئے رہنڈے غارشے میں نمالا دی کے سامنے ریایتن اتنی ہے تو سوچ نہیں سکتا میں اتنے فرمان جاندہ میں نمالا دی کے سامنے بیسے بھی میرے مولا دا فرمانے جاندہ ممبر تے آوے نا وہ درمیان ہی رستہ اختیار کرے کیونکہ ہر کے سامنے لوگ ہکو جن سوچ کو نہیں کہے مولا فرمانے جاندہ جاندہ دروازے تے ہی تھا اس دروازے تے ہندے امام حسین علیہ السلام دے ممبر تے ہندے نا او جاندہ گیٹ لاک کر کے تے چابیاں چھپا آئی نہ چھوڑے تے جنت دا گیٹ سروں بھانی نہ چھوڑے درمانی رستہ اختیار کرتے کیا خیال ہاں کو جا اساں تھا کامیویں کیتے جنب زاکرہ بھن سٹھے جی مولویاں لاک چاکیتے زاکرہ بھن چھوڑے مولویاں سروں لاک کر کے چابیاں در آئی ساٹھ گئتے ہیں مولویاں کھل سی نہیں نہیں میں نے مولویاں فرمائے دے جنب مجلس پڑھے اللہ اللہ مجلس پڑھے تھاکو نے ساوے او کہا رہے او جبا رہے او قادرہ مطلقہ او علاقلہ شہن قدیرہ او تیرے کل زرے زرے دا حساب لڑنے جنب تیرے ذہن چھو خوفہ ہونجے تیرے دل نرم تھی ہونجے وطو تو زاکرہ دا حق بڑھن دے دار نہیں او کریمی ہے او رحیمی ہے بسم اللہ جلالب تو جائے نا زہین اور اگر تیری دعا قبول نہیں تھی چوڑا چوکے ہیں دا واسطہ تیری میں کمالہ دی قسم کریم اللہ قبول کر مالک فرمائے دے تیری منگن دی دے رہے میں خالی نوالے ساتھ چوڑا دا واسطہ تیری توجہ ہے حاضر بیٹھے ہو امام حسین دے دارت جڑھا بھی آئے میرے مالا دا خدا میں او کو میرے آقا فرمائے گیٹ نمبر پنچ دے ہوتے میرے دو مہمان ہے بیٹھے سر دیئے تو انہوں لائے وہ آدھے میں گئے ہیں میں وان کے اتویک کے وط ہٹ آیا آدھے وط میں ستا میں ستا تے کریم کربلا پھر خوابی چاکے وہ مہم جتے کہا کہ مہمان میرے بیٹھے گیٹ نمبر پنچ دے بیٹھے وہ آدھے جڑا میں گیٹ ہندوستان دے دو ہندو بیٹھے یار یہ ہکی گل کو چاہ سوچو میاں گر اللہ سکدے ہوتاں جڑا ہندوانا لیڈا پیار کریں دے اور روانا لکیڈا کریں دے بولو یہ میں ہے نا سہی کوئی شک نہیں امام حسین علیہ السلام بڑا زوارنال پیار کریں دے ازادارنال پیار کریں دے میں پھر گلشن شاہ سے آبا دیکھنے بات بندہ چنگا نہیں لگ دا ہکے گالتے ولا ولا بندہ سوال و جواب شروع کر رہے تو مجلس دے پڑھا نہیں تسلسل نہیں راندہ بھئی زاکر دا بڑا مقام ہے تے اتنے نیاز نیاز میار نہیں پانج لاکھ نلوے تے دان لاکھ نلوے ایک ریسی اہے ہی اہے ہی اہے ہی گزر دی بھئی جنہ سیکل ہے ہی اہے ہی اہلے ہی ایسا کو زمین دے تلے کونہ سے راندہ ہونہ بھی ایسا ستمیں اسمان دے نہران دے یہ تا کیونکہ تھوارے سامنے میں آر پیس ہے نا جیسا کول دی فیس زیاد دیے تو ساتھ دے جیے یہ بڑا سکول ہے جیسا زاکر نیاز چوکی گنے تسل دے وڈا زاکر رہے میں دیکھا اگزان چوہ وڈا کون ہی ہوتا ہے جیڑے دھیر نیاز گنے وڈا زاکر قیناتی چو ہوندئی ہوئے جکو حسین دی اما کے ساڑے کس سمجھے ہی پیری گلدی یا نہیں ہے میار پیسہ نہیں کتنے کون لے دیں بھلکہ میں یہاں دے رہنا منسٹر کیا ہے صدر کیا ہے ایم پی ایم اے میں نے کیا ہے کشی کوئی چھوڑے سامنے تھوڑا کدھا مقام چوکر گیا یار تسا علا سکتے ہو میری آواز پہنچ دی پہی بھول کے جواب ترے کہیں صدر وزیر اعظم وست امام سجاد نہیں اٹھتے تہلے وست اٹھتے یہ تو وڈا مقام کیا ہے یہ تو وڈی عزت تری کیا ہے یار اپنی عزت دا خیال کار ایک نوہ مٹر سائیکل تو لینے تو لے دے چار پیسے لینے تھے روز ہوں دے تھے ٹاکی لے کھانے تھے ایک تو گڑی لینے تھے تو ہوں دے واسے فتح نہیں کتنی احتیاط گراج بڑھیں دے یہ کریں دے وہ کریں دے اپنی عزت واسے کچھ ہی نہیں کریں دے وہ عزت جڑی چورندی طرف ہوئے میرے مولا فرمین دے کم مز کم اپنی عزت کرن سکھ وہ میں ہوں دا ہتھ نہیں گن دا تو کہیں دے ہی نہ گن یار اپنی عزت کرن سکھ مولا اپنی عزت کرن کی میں میرے مولا فرمین دے تو چاہن دے جب میں کوئی زمانہ میری عزت کرے تو ہر کہندی عزت کر زمانہ تیری عزت نہ کرے میں کوئی معامی نہ کرے یہ تھا ہی نہ لگ دا فرمان بھی یاد آگے سنا ہمیں چاہنے اور جوان بیٹھے رہے میرے بچلا اگر 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 ٹھیک ہے تو میری سون میرے مولا فرمین تو چاہن دے جو تیری بچے تیری عزت کرن یار امام پہ آدین تو امام دیگر نہیں سوندہ حجت خدا پہ تو چاہن دے تیری بچے تیری عزت کرن ہم مولا میں تا چاہنہ سنین فرمین تو ہی ماں پہ ادیز عزت کر تیری بال تیری عزت نہ کرن میں کوئی معامی نہ کرے توجہ ہے ایک کہنات شبیر دے دارتتان اور دکھان دے نازن کی میں کوئی معاملہ دی کہ سمیں جڑا بندہ پوری زندگی سکھ کھراوے وہ کوئی سکھ دا پتی کونی ہو دوکھ دا پتہ تان لگ دے یہ سکھ دا پتہ تان لگ دے جو دوکھاوے تھا صحیحہ دا پتہ تان لگ دے جو بندہ بیمار ہووے تھا بلکہ میں کئی دفعہ جملاک ہے کہ بندہ پورا سال اللہ کرے پورا سال ہر چھے پوری نہ ہووے میں اپنے واسطے آدھا رہا میں اپنے واسطے آدھا کھڑا دوکھا نرازتی ہوتے ہیں امیر نا کیا پہ میں اپنے آدھا میں پورا سال ہر چھے فٹ نہیں ہونے چاہیتے جہاں دا پورا سال جیبہ بھرہوے ہووے نا وہ کو اللہ بھولوے کم مز کم وچ ہکمہ ہی نہ ہوکھا ہونا چاہیتے وہ کہ ہکمہ ہی نہیں پتہ لگے نہیں نہیں ہر چھے میں ہے نا کوئی سونا دے پہا ہو جا نہیں یہ میں بندہ ہرے لے فٹ ودہ رہا وہ تو ہی کو نہیں اللہ ہے یہ میں ہیک ہفتہ بیمار ہے وہ بہتہ سے وہ تو انہوں پتہ لگ دے جب وہ تو پیچھے صدقے ہی تے خیرات ہیں ہی تے بکر اچھا کون ہوں تے تو جو ہے میرا کریم اللہ فرمین میرا کریم اللہ فرمین دے مجھاڑی شایدہ گلہ کرنا ہی ہوندہ کریں دا نہیں مجھاڑی شایدہ گلہ کریں دا اللہ سے ہی اوکی ہے انتظار مکہندہ پیانسے ہی میں بور نہیں کرنا دا جناب مجھاڑی شایدہ گلہ کرنا ہاوی ہوندہ تے نہیں کرنا تجھے دا کرنا چاہیدہ آئی ہوندہ نہیں کرنا ہوندہ کرنے اللہ سے ہی اوکی میں مالک فرمین دے مجھاڑی میں تے کو نیمتہ نیتی ہے ہوندی وجہ تو میں کو بھول گئے ہوندہ نیمتہ دا تے گلہ کریں دینا اجڑتے کو دوکھ مل لے تے دوکھ دی وجہ تو تے کو میں یاد آیاں ہوندہ شکریہ دا کیوں نے کرنے دوکھ دا گلہ کرنے بھی میرے تے آیا کیوں ہے ہوندہ کیوں گلہ کرنے جائیں تے کو اللہ یاد لیا توجہ ہے نراز ہو گئے ہو انتظار ختم جناتا شبیر دروازے تے آمن دی دیر ہے میں کمالہ دی قسمیں جہنڈہ کہنات احسانے اکو حسینہ دے جنہ حیقی تھی جہنڈہ نبیان تے احسانے اکو حسینہ دے جہنڈہ کہنات رشتہ دی عزت رسائیے اکو حسینہ دے بچلہ میرے دیکھیں میں تواری واسطے پڑھ دا کھڑا تھا یہ گل کوئی نہیں اگر اس ہی کے گل سوچو چا تو میرے خیال ہے تُسنہ ساری ڈھاڑ اٹھ کے داد دے ہوتے گل پوری نہیں تے کو جنہ سمجھ نہیں ہے اے دھی بھیڑ ماں دی جائیں عزت رسائیے اکو حسینہ دے اگر شبیر نہ ہوئے آتے ہیں انہا رشتہ دی پہچان نہ ہوئے بولو تہا پیر احسان کہنے دے امام حسینہ دے بولو احسان ہے نبو امام حسینہ علیہ السلام نے رومن دیا ست کسمہ ہن بس میں مصحبت ہے رومن دیا کدنے سے بزرگو رومن دیا ست کسمہ ہے ان جڑی زاکرہ دے نا میں جڑی اکنی رون دیو بد نصیب ہے بد نصیب دا مصلا بھی نہیں بھی آج نہیں رننا تا تو بد نصیب ہے نا بعض اوقات بندے کربلا کھڑ کے نہیں رو سکتے بعض اوقات بندے جوان پتر کو نہیں رو سکتے داکٹرہ دیکھو رواؤ نہیں تا مر ویسی بندے کتا کتا نہیں رو سکتے یہ میں ہوندے نا اچھا جیڑا بندہ اتنی رونا وہ روڑتے روڑتے کہیں پردہ دار دی جو تیلتیو دیکھیں ہاتے یار ایتہ زادہ دار ہیں وہ روپ ہوندے بد نصیب ہو آکھے جیڑی پوری زندگی حسین کو نہیں روڑی آج نہیں تا کل کل نہیں تا پرسوں کتھی مجلس سنکے کتھیں موبیل دو تکلیب سنکے روپ ہوسے تو اور رومن دیا ست کسمہ جیڑی یہ ترہ کسمہ نے سیندہ پی ہیں وہ تو تورے چہ رہے تھے نظر دیا پھئی رومن دی کسامے میرے مالا فرمی جیڑا ہائے چکرے اندہ نام رومن در جو ہے انہیں یہ چیز دا تورے واسے نہیں بولو یہ جیڑے پہ مومن بتا نہیں ہو دے زاکرہ دے ہائے کر ہائے کر وہ یار پر اللہ جو پڑی کھڑا کتا پہ جو تو آنکھ نہیں جو ہے کار اگو میرا چھمہ آکھا فرمین دینا ہائے بڑی میرے ڈاڑے حسین واسے کوشش کریں ہائے کبھیہ کتا ہی نہ آکھیں ہائے جدنہی آکھیں شبیر دے غم میں چاکی توجہ ہے اگو میرا مالا فرمین تھنڈی آہا چا بھرو اگو میرا مالا فرمین چہرہ غمگین چا بڑا یہ ہون کیڑا چہرہ غمگین کون ہے نہیں پیادی اترہ کے سمدھے رومن تیرے ناں تا رومن چا لکھی گیا اگو ہنجوں دی برسات جتنی منگ سے ہوں تو نہیں ملسی وہ تو ہن تو آپ جھولی ودا یہ پریشان نہ دیویں کہ میرا ناں رومن چا نہیں وہ لکھی گیا انتظار ختم اور تیری آکھ دے بھی جڑا آنسویں شبیر دی امانت پھر بابا میں جڑا پہلے مشورہ لیندہ ہم ممنہ کو کتنا عرصہ میں مشورہ لیندہ ولہ ہمیں کچھ عرصے بعد فرمان پڑھے مولا رضا علیہ السلام بلکل ہوں میں فرمان یہ کتہیں کتہیں کہیں کہیں میں لے تو تھوڑا دل ہوندہ جو آج جار میرا دل مجھ ہی گئی ہے تے میرا دل آدھے آج میں رومن یہ میں ہوندہ نہیں یہ میں ہوندہ نا سی میتے میرا مولا رضا فرمان دل دل مجھ ہوا بجی نا تے تے تیرا دل بڑھ میں جو ہے میں رومن ود دنیاوی غمچ نہ رونا کر پت میرے ڈا ریدہ ذکر چاہے سنننہ کر ہن جو اوے حسن چلی ہیں شبیر دکھاتے جو ایسا کسے موبیل دوتے کسے زاکر نو سنن کے رو ریا کر کوئی سننے پہو جا نہیں اور اگر توں چاندہیں جو تری تقدیر بدلے جیڑھا زاکر تے کو پساندے پتہ ہے پساند کےڑا ہوں دے یہ تو پتہ ہیں کہیں کو پساند کرنا کوئی گناہ نہیں زاکر پسند کر رہا ہوں دے زاکر مومن کو اوہ پسند ہوں دے جیڑا اوہ کو ڈھیر روا ہوئے یہ میں ہوں دے نا جیڑا زاکر تے کو ڈھیر پسند دے اوہ دی مجلس اپنے موبائل دے ویچے شامل ستا کرتا سونا چکا صبح اٹھا کرتا سونا چکا یہ میں پانچ منٹ تکٹ چاہا یہ میں تکر تھوڑے دی ہڑا بات تیری گھر دی حالات میں حسین دا زاکر ہی نہیں جی بابا میں نوکر میں لکھ پاری سو صف حسی معاشر دے میدان کتنی سائی دا سائید آپ یہ حسین کیا ہے کتنی صف حسی سو صف حسی میں روڑی کہا کتنی صف حسی سو صف دے ویچو ہیک صف نبی بخشویسن نڈین وی صف حسین بخشویسن کوئی سمجھے یہ جو حسین کہکوا دے جی بابا میں نوکر میں لکھوار یا کھا یہ تھا ہی تھانے دار کوئی ہوئے نہیں تھوڑا کھڑا تھانے پھنڈی بڑھی ہے یہ تھا ہی کوئی ایسا جو ہوئے تو کوئی کام کراؤ تو سواؤں کو توفی ڈھیر دیو یہ توانا دو میں جاندے رہی تھی انتے یہ فلانی شاہ دے رہی تھی توانا پلانتے تھوڑا دے رہی تھی یہ شاہ دے رہی تھی بس وقت ہوڑا فون ہوڑے تو کام ہوڑے نہیں پہلے تو خرچہ کرنے ہوں تاں سونڑے یہ تو دنیا داری رہی تھی اسے اندہ خرچہ بڑا ہوئے یہ معاشر دے میدان چوڑا 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 ہے ہیک این چکی تاں بندہ جنتی ہو انہاں چوڑا 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 ہے ہیک جہانمی کی میں آکھیں چاہتاں یہ کوئی جنت مجھے نہیں یہ اشارہ نال لیکن یہ جیڑا اشارہ ہے نا ان دو تہلیہ کبرتی جوانی لگی ہوئی اب آس دے بازو لگے نہیں شبیر دا گھر لٹا گئی ناو کراتا ناو میں صدقے تھی پوما ماتمی ازادار بیٹھے ہو اللہ تو کہیں دا مہتاج نہ کرے میرے مولا فرمین دے جی میرے منن والا ہی تو ہوں بندے تے ترس کی تاکار جیڑا بخت دے بعد غربتی چاہو اس ان دا گھلدے ہیں ماتمی ایک میرے مولا فرمین ہے میرے منن والے ہسیں نہیں تہری بستی دے کوئی نہیں میرے مولا فرمین ہے میرے مولا فرمین ہے غربتتر تسلسلی چاہو ملک پر آئے 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 مصحب تاری بخشیج دا سمانے میں انتے کو نسے جو مون جا چہ رہی جب ماتا مولا سجاد انہال بیٹھ آکھ انتے کو پتہ ہی کوئی نہیں جو سمجھڑے کی میں ہیں اپنے اکتے کنٹرول کر کے میرا جملہ سون بابا مالک زندگی دراز کرے اپنے وقت کو ضائع نکیتہ کروں دیکھو اتنے سوندے پہنے گرلو نہ سوندے دکیڑا مسئلہ لیکن میری کوشش تو سہی نار رال بنیو اور میرا کیرا مقصد ہے پہنے کی مانگ دیا بیوی آدیا میں مانگا پر امام آدیا میں تاری مون دوڑے دوڑا مانگ جیڑے بھینی اندہ بھرا بیٹھے بھینی کو کہنات مانگ لیندی اور میں نے سامجو میری سہین نے مانگا کیا ہے جو مالی نسیب ہوئی پہنے دوڑے کیا دیا جیڑے دیوڑنا چاہن دے پہلی منوین دیاں رو کے نٹور بھینہ ہی اپکو جو مانگ دیا رو کے نٹورو بھین مرونجی میرا امام آدیتا ہے جی بھین کو گلہ پہ چھوڑے نہ رو میں ہی نہیں بیوی آدیا دوڑ جی گل منوین دیا چپ کر کے نلاؤں میں ایک حملہ دکھاں میں یہ مضمون دا میں تری جائیسا شروع کرے لاتا تو پتہ ہے جیڑے بندے رون دے پہو آواز دان دیئے ایک حملہ دکھاں میں امام میوے بھین دو دیکھا دے غازی دے پا بیوی آدیتا ہے میں شور سن دی بھین نو لکھے شور مچائی پہن تے آدے پہن ہن مک گئے تو حملہ بھی کھائی نا گلہ سامین میرے امام میوے چہرے تو رات صاف کیتی ہے تے بہن دو دیکھ کے آدے تے آواز کیڑی سنیئے بیوی آدیتا ہے میں سنے جو نو لکھ ایک بھین ہن مک گئے بہن دو دیکھ کے آدے تیرے بھرکی دی قسمیں غازی دے بعد میں مک گئے فرمین دے غازی دے بعد میں گیا مک گا آدے سچ بہن غازی دے بعد میں مک گیا میری کمر ترٹ گئی میرے بخت مک گئے میں غریب تھی گیا دی بھی آدیتا ہے بارہ حملہ دکھا میرے امام دے اوکے وے لے آگئی تے وقت میں دکھیں نا شبیر واگا چاہیا جہاں بندے دے نگاہ میرے پاس ہیں ایم ایک اللہ دی کائنات حلیہ جو نے شبیر پہلا حملہ کیتا ہے بڑا حملہ کیتا ہے شبیر فوجہ بھج دیا نظر آئین ماتمی ازادہ دار بیٹھے ہو بڑا حملہ ہی کوفے تک فوجہ بھجیئے دوجہ حملہ شبیر نے ایڈا غزب دا کیتا ہے نا سہی میں کوئی مولا دے پانک ممبر دی کسامے ہڑتو سا میرے کل پچھوں سے ہی ازادہ یہ پہلا حملہ ہی تا ودا ہے تے دوجہ حملہ ایڈا غزب دا او کیوں آئی او تو ہی ودا حملہ کیوں آئی نسامہ چاہاں بولو نسامہ او میلے شبیر ایڈا ودا حملہ کیتا ہے جنہاں حسین دا گھوڑا باز دی لاش دی نا لوگ ازرائے تھا تلوار کڑ گیا دے نا میرے مان کو مارا ہوئے او تو سمیں کو غریب کی تیمیں آگیاں جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یا کھاں تھوڑی زندگیاں ہوں سیدہ ابھی بھی راضی ہوئے انہیں لڑتا ودا ہی کرملا دا غریب انہیں لڑتے ودے ہیں تے اچانک امام تک کی قواہ زمین لائے آوازی لائے آوازی یہ میں واقعہ ڈلیاں کیتے ہیں نہیں تے ہاں لائے ہاں لائے آکھا لائے امام آگئے ہو میبی آدھے ترے لہن علی جہاں تو پتھر چھوڑ دی رہیا میرے بچنا جی لے نماز یہ آئے کھڑے نا نبی یہ تری جنگ نہیں ریکھڑا یہ ترے بابے دے بڑی جنگ نہیں چھین یہ وے کھڑن تری نماز لہے ہمارے نماز ہی بچنا یہ ہو جہے بڑھ کے لکھا نہ کہیں پڑی ہوئے نہ تیرے بعد وقت کوئی میں پڑے امام حسین رجل پس ماں دی سن کے زین تو زمین تے زین تو زمین تک جیڑے روندے پہ ہمیں کوئی جواب نہیں ہو کتنا ٹائم لگ دائے بھجے دے گھوڑے تو تھوڑا ٹائم لگ دائے نا دو سیکنٹ رہے چار چا پانچ سیکنٹ کچھ ہیو کچھ ہیو یہ میں میرے آنکھا کو لگ گئے تریونجہ منٹ جنگے بندے روندے پہ تریونجہ منٹ لگ گئے زین تو زمین تک جی بسم اللہ میں نو کر چلو میں اشارہ چکر ہوں تے وقت کو سمجھاو جو تریونجہ منٹ کی میں لگ گئے اے ہنتیر اے ہنتیر اے اتہائی شبیر اے اتنا لگ گئے تریونجہ منٹ لہن دے لہن دے لہن دے جی جی بابا میں نو کر میں لگ بابا خادم سین شاہ صاحب اٹھتی علی پردے ہونے ہیں جنہ مک گئی منزل تیران دی آیا ریت پاک امام کر شکر ادا رب اکبر ادا کی تی بھین دے نال کلامے آدھے بیٹھن لگی ریت گرم میرے زخمہ تے تیرے ویر کوہن آرامے میرے سار تو دیگر ڈھل گئی ہے تیرے سار تے آگئی ہے شاہ میں جی بسم اللہ میں نو کر سونا گریہ جی بسم اللہ سین شاہ لطا کو خالی نہ ولاوے تھوڑے جتنے کوئی مسائلیں چھوٹیاں موٹیاں دواما جتنیاں بھی ان مالک تھوڑے تو وہ قبول کرے اللہ تو کہیں دا مہتاج نہ کرے بانیان دے بھی جتنے نیک رد ان مالک پورے فرماوے سین جان دی کتنا خرج کی تانے انہ دے مرہومین دے درجات بلندوں میں اللہ انہوں کسے دا مہتاج نہ کرے جنے بندے رون دے پائے ہو اس شبیر بجدے گھوڑے تو لطھین اسا مرتجز دی شبیر جی بڑھینے انہوں دا ہی مستے سلام کریں دے جو ہی وفا بڑی کیتے وفا کتنی کیتی ہے یہ جنے شبیر لطھین نا وہ لے ذل جنہ کو پہلے قدم پتہ لگے جو صحیح لہے گئے ستارہ قدمہ تک اپنے آپ اوکھا روکے اللہ میں ڈاکٹر زمیر اختر فرمیندن کہ روکا کی میں اس ڈیٹرس میری رفتاری تیز ہے میں روکی نہ سکتا تے شبیر ہی لہے گئے وہ فرمیندن کے ذل جنہ نے اچانک اگلیاں گوریاں زمین تے سٹھ لیتی ہیں اپنے آپ کو گرانی تیز وط اٹھائے وط نٹھائے تری جی دفعہ سمل کے تے پچھا مڑھائیں چالی بندے کو سنبھا نال مارہیں زل جنہ جڑے بندے رون دے بھائے جڑا چالی ہے کی بھلا سہی کٹھا نہیں پانچ سات پانچ سات مار کے تے وط اپنی زبانی چاہ دائی اکبر دا بابا کی تھے میں گلیندہ ودہ میں کنائیاں وڑنے دے جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکان میرے امام آدھے سیدھا لگا مرتجیز ہی آئے میرے آقا کھول میرے امام آقا کھولا کے پہلی پہلی گال دے ہیمانے کی بھلا زیدی صاحب فرمیندن کی بھلا حضر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ وہ فرمیندن کربلا میں لاکھو انسان ہیمان بن گئے ایک ہیمان تھا جو انسان بن گئے جہیں بندے دے نگاہ میرے پاسے شبیر دے کھولا کے پہلی پہلی گال کی تھی میری گلتی نہ لتے ہو میرا امام آدھے نہیں بس میرا ٹائم ہو گئے تیرا امتحان ختم میرا شروع تو ویندن تا بھجوان میری نب گئی ان میرے سجدے دا ٹائم ایمیں ذل جنا تری جی دفعہ امام آدھے کہنا ویندن تا وانج شبیر دے کھا دے لگا ون یہاں جاؤ نہیں بھول دے جنا تاڑی امام میں کچھ آدھا رہی جاؤ کھو ہے ہے نا حسین دا خیال جی بابا میں نوکر ملا کھواریا کھا جھولی ودا میں ڈوبین کرنے میں انتظار مکامہ ماتمی ازادار بیٹھے ہو میرا امام آدھے تو ویندن تا وانج ذل جنا دے مولا میں جو ونیا تسا صحیح فرمائے میں نماز پڑھنے آدھے اچھا مولا تسا نماز پڑھو جی میں ہاں جی کا پیدہ تواف کرنے ہیں نا تی میں تواف کرے سا تواف کےڑائی تیری جھرنے ہیں آدھے میں بھج دا کھڑا ہو سا نا واتھا میں کو لگ سن تے تھاکو رہے لگ سن واتھ امام دو دیکھ کے آدھے گر میں تو چوک کے تھاکو کوئی لگ بنجے نا تا میں کو حیمان سمجھ کے معاف چاہ کر جی بسم اللہ میرے مولا فرمین دے میں راضی میرے اللہ راضی ماتمی ازادار ہوئے چکر کھڑا لیندے چلو ہیک لفظہ کی بنجا زندگی دا پتا کوئی نہیں امام دا وقت شہادت دا تے نماز دا یہ اچانک کرانے یہ پہلے تو تیشدہ نہیں یہ اچانک کرانے یہ میں امام حسن رٹھنا تے نماز دا لے کر دن تو آ گئی ترے ٹیم تھی گئے شبیر چہرے تو رات صاف کی تھی تے نماز دے پاسے ویک کیا دیں تے کو پڑھ کے میں لوگوں کو لسا ہوا نہیں جو تے کو کی میں پڑھیں گئے سنائے جار سنائے جار امام ہی میں نماز دا لے کر دے تے کو ہر کوئی پڑھ سی کوئی اہلی اکبر دے سینے چو برچی کڑھ کے پڑھے تا میں کڑھ سامے کوئی اباس دے بازوں چاہ کے پڑھے تا میں کڑھ سامے جی بسم اللہ میں نوکت جی بندے ہائے کر کے رن دے پہوں انتظار مقادمہ ماتمی ازادار بیٹھے ہو غیرتالے ہو زلجنہ چکر کھڑا لیندے امامہ دے نمیندے تمان زلجنہ دے نمیندہ بھائی جن میرے دیکھو ماتم پتر میں انتظار مقادمہ یہ رات ہوئے سی کافی سارا دی ان بلکل غروب دے قریبے جن دے پتر ہین اولاد ہے مولا زندگی گھرے جن دے کوئی نہیں مولا پتر روے جن دے ہین نو تو سنگ گوائی تھی وے جن دے چھوٹے بال ہوندے نا سے اکڑیں کڑیں زید کریں نا چھوٹے بال آدھے لاج میں ابو نال سمسان بین آکے نہیں تیری جائے آدھے نہیں بھیرا آکے ماں آکے آدھے نہیں نہیں آج میں سمڑنے یہ بودھے نالے بات پتے پیو کیا دے پیو آدھے رواؤ نہیں اور میں نے دے ہو نا یہ ہونے تا سین ویسی تے جنہیں سامنجے نا وقت ایک کچھا لگے بولو جائیں بچے کو پیو دے سینے تے نندر آوانجو مطمئن ہوئندے وقت ایک کچھا کے بھامیں مٹی تے ہی سماو چاہنا اندہ ذہن مطمئن ہندے جو میں پیو دے سینے تے ستا ہوں آخری بندے تک میں کوئی جواب رہو جنہاں ماں سوماں ستی ہے کتنہ ستی ہے بابے دا سینہ تے جنہاں اکھ کھلی ہے کہیں دا پوچھے اس بولو جی بابے دا پوچھے اس نا یہ میں سجد کھ بے دیکھا ادھی امہ میرا بابا بی بی ادھی بابا لے گیا ادھی امہ دعا کر میں بابے دو وین دیا بی بی ادھی کیویں ویسے ہیں تلوار نال تلوار ہے نیزے نال نیزے گھوڑے نال گھوڑے چوتھی دفعہ میری سینے تروازے تو کند کی تھی اعتماد اور دیکھ کہا دی امہ میں نا مہندی میں کوئی گل دا جواب تھا دے بی بی ادھی کیڑی گل روک کہا دی امہ میں کلسا انوی رمضان یادیوی یہ تو سنتری ہے بہنہ ورکے پا کے مسجد دار تھے کیوں گئے یہاں بے بی بی ادھی بچڑا میرے بابے کو ضرب لگی آئی حق المار کیا دی امہ فار کتنے اوہ امیرہ اے غریبے اوہ میرے بابے کو نو لک بھی امریندہ ہے آدھا بیٹے مسلمانوں میری ادھییاں رول گئی ہیں اوہ کوئی ہے جڑا میری امیرے بیڑی دے پردے بچاوے جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں جڑے بندے وینڈ کر کے رون دے پہے ہو میں ایک دعواز ودھا میرا پتر جی بابا میں نوکر میں لکھواریا مہربانی گہرہ تالے ہوں بی بی اک فوجی دے کو لئیے اگر مار کیا دیے بندہ خدا کے تاہی میرا بابا نٹھائی اوہ کھلا اوہ بی آدھا یادے نے ساتھوں کہنی دیئے بی بی آدھا دیئے میں حسین بادشاہ دی دیا یادے میرے قریب ہو میں تے کوئی بابا نکھا ہوا بی بی کری بھائیے پہ غیرت نے تیر کڑ کے کمانچ پا کے گوڑی سٹھی ہے چھیکنے کے تیر چھوڑ کے آدھے جے کو لگ گئے ہی ہوتے نہ بابا بی بی آدھیا ہیا کر دییاں دے زامنے پیو کو نہیں مرید بی بی آدھیا جیوے ماں رہی آج میں پتر ہوں وہاں اور میں تیرے قل پچھا میں نے بابے کو کیوے میں نوکر جی بابا میں نوکر میں لکھور یکاں جڑے بندے روندے پہوں بھائے ظالم قل بی بی آئیے بی بی آدھے کی تاہی میرا بابا ڈٹھائی ہون میں لفظ نہیں آکڑا میں اشارہ پیا کرنا ہی بے غیرت نے ہاتھ بلاند کی تاہے ہینا ہاتھ تلے آئے بی بی جھان پائی ہے اکیل مار کیا دیا مار تلی ہے ہون دزا میرا بابا بی بی آدھیا گلے نیو دیاں میں کو بابا نہیں لبدا جی بابا میں نوکر میں لکھور یکاں جڑے بندے وین کر کے روندے پہوں جی غیرہ تلیوں زلجنہ چکر پھیلیں دا ہی چکر لیں دی جاتے گھوڑے دے قدم رک گائیں امام دو دیکھا دے تیر آپ جھلو میں ویندہ بیاں امامہ دے تھک بیاں تا لگوان گھوڑا دے تھکا کوئی نہ میری مجبوری بڑ گئی ہے میرا امامہ دے میرے تو انی مجبوری تاڑی ہو اور کیا ہے گھوڑے زمین تے تکر ماری ہے اپنی زبانی جہ دے میں بھلدا یدھی بہرا گئی او چھوٹی بطولے اے پہ غیرہ تلو او میں کھوڑ لگ دے تیری دھی و دی رونی جی بابا میں نوکر میں لکھوڑی اکھا جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے اجھا تاک نہیں رونے میرا امامہ دے تھکا لگوان تھکا لگوان تھکا لگوان تھکا لگوان تھکا لگوان تھکا لگوان لہائی آسین میں تکو بابا ملاو رہ بڑے دویند دے دھی پیو دے گولا کیا دیے بابا دی دہ سلام امامہ دے میڈے سلام آدھیے بابا خشک مٹی گھینایا بابا تیمم کرتے پڑھ نماز نبی پڑے دے بابا جڑی مٹھی گھنائیا آئی دا بدلا دے میڈا امام آدھے مانگ میں دی دھی پی او دھرے کیا دیا بابا دیا جہ دادا تا نہیں مانگ دیا آدھیا ملتلا میں دو آخری واری سیدھے دے زمان تیرے با تیریا بھیڑی کو تنگ نکرے زا میں کچھ تجا ملی میں چوب کر کے سا میڈا امام آدھے میری دھی انتظار کار زل جناہوں میں لے آسی جنم میں آقسا جڑے پچھانے دے بیٹھے ہو زل جناہ دی تو کن انتظار ہے ایسے رتواں کو نہیں ایسے بھیڑ کوئی بھو ہوئی میں تیر انتظار مقارنہ جھولیاں دھاؤ غیرتہ لیاں میرے امام آدھے میری دھی میں تیرہ بستر بنا ہوا بستر جان دے ہو مکہندہ پیان بھائی میری دھی میں تیرہ بستر بنا ہوا آوازان دی بابا بنا ہو اصدہ بستر انج بنے ہیں امام نے انج بنائے چوتھا تیر شبیر نو ہتھا نال چھکا ہے تی کڑکر کیا دیے ناجک تیر میں ولی وے دی آب بابا تیرے زینے تی سمر دی جھاک جی بابا میں نوکر میں لکوریا کھاں جھولیاں وداو بھائی غیرتہ لیاں میرے امام نے دھی کو جھولی جبلا ہے وہ بے غیرت ہے جہاں کعبہ ڈہایا ہے آدھے حسین دی کو تو جھرے نہیں یا میں چوراں میرا امام آدھے امام فیضہ میری دی کو گھنوان جناب فیضہ چاہ کے ٹرپی یہ منظر بڑھائے بھائی پڑھانے تے سنان سوکھے وے کھن بڑھاؤں کھائے بولو جیڑے بندے روندے پہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کو روڑ دے ہوتے حادثہ تھی جیڑا بندہ دے تھا کھڑا ہوندے ہوندہ ہور انداز ہوندے جی کوڑا سیندہ پیا ہوندے ہوندے تیتنا سر نہیں ہوندہ جناب فیضہ ہی میں چاہے جناب ماسومہ بابے کو دہ دی ویندی آئی جناب فیضہ دی کانڈے ہی جیڑے بندے روندے پہے ہو میں کو مولادی قضا میں پہاڑ تو بڑا مسائے پیا پڑھدا ہی میں ٹردی ویندی ہی جناب ستار میں قدم تے گئی ہے ہی پہ غیرت نے بوسا گئے محمدی پہلی بیعت بھی کی تھی جو میں دے دی ویندی ہے یلدی نال داڑی دے گالی چو بھائی کھڑا گئی ہے ہکل مار کیا دیے میں کو چھوڑ میں بابا پیا مرید ہے دو جو ویند کار کیا دیے تڑے پانی پیلو جا تری جو ویند کار کیا دیے دی ہی لہوڑ دے ہو دربا چل دیا رہی ہے ربی بھی دوڑ دی رہی ہے میں کو ممبر دی زرب چلیے بی بینیاں کے خنجر جہاں تھا پائے ہکل مار کے رو رو کے آدھیے کتے خنجر چلا او مینا زخمی بابے جی میں لاکھواری صدقے جاں بیٹو تھوڑی مدد کریں آخری جملے تے پہنچ گیاں ضربا چل دیا رہی ہے بی بی آن دی رہی شمر ہٹے نہ رہے میں ہی وستے رک گیاں میں کے لفظ کیونکہ یوجہ لفظ جڑے ہونے وہ زندگی دے رومن وستے کافی ہوگا بی بی آن کے جھن پوے خنجر پکڑے ہا شمر ہٹا چھوڑے ہا ہن میں لفظ نہیں آکھنا میں شارہ کرنا ہے بی بی آن کے جھن پوے شمر رہے ہن بابے دو نہیں گئی مڈی سینٹ چادر رہی ہے دریان دو بھاج پئیے ہکل مار کے رو رو کے ہاں دیئے پی آسایاں کڑ کڑ اوہ کتال کری دے میں نے پھیو کونش میں رکمی نہ ہر ذرہ بتے تینا جی بابا میں نوگ گھر میں لکھور یا کھا 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 اچھا بابا میں تھا ہی باندھنا الباندھ پڑھنا چاہدھا لیکن تو سا روک نہیں تھا ہے ہن چلو میں لفظ آکھیوں نیا اے حرامی مریندہ اے ذرہ مریندہ آئی بی بی خنجر نپین دی ہے جیڑا میلوڑے تھا بیٹھے اے ان پکڑین دی ہے ہن تو سا میں کو جواب دیو اے بی بی جو خنجر ان پکڑین دی ہے اے انگلی چھڑیندہ آئی یا خنجر چکیندہ آئی بس میں تھا ہی تنا پاڑ جنگ دا ہی تو کم ہے نہیں پڑ سکتا جی بابا میں نوکار میرا عزیزہ دے صرف خنجر نہیں چکیندہ ظلمی کریں دا ہی آخری درہ بی جلی ہے قرآن تو ٹکڑے ہوئے ہن میں کو جواب دے ہوشی میری ہینے سر چاہے بولو ہینے چاہے جواب دے ہو جڑے ماتاں پہ کریں دیو میں کمی پر دی کسامے رنگ دے نال حرامی نے سر چاہے معصومہ کئی میں لے سجے کئی میں لے کبے حکل مار کے رو رو کے آدھیا ہاتھ کارڈ میں نے پیو دیاں ظلفا چو پاشندہ کا میں جوادہ کنڈ خالی بے اٹھو بے ظلجنہ آگے یہ جتاں ظلجنہ برامد ہوندہ ہے یہ کلہ نہیں ہوندہ اندہو تے زخمی حسین سوار ہوندہ ہے یہ ظلجنہ آدھیا رکابات ہے بوسہ نتا کرو اور شبیر دے زخمی پائر چملائے کرو اگر آکھو تو میں ایک وین پر چھوڑا جڑے بندے وین کر کے روندے پائے ہو یہ سر چاہ کے ٹرپی آئے سر چاہ کے ٹرپی آئے بات کوئی ہور چیز ہے جڑی ہندے ہاتھ دے بھی چاہیے میں کو مولادی قسمیں اٹھائے گی تعلما والے دلاشائی ہی پہ گیارت نے کوئی چیز اپاو دلاشتے رکھیے تا نہ دیکھے آدھائے ہنی بر کے چوٹ باتولہ میں کوئی بس لگ نہیں تعلامے ہاں اے چادر ہے تیری آلی آدھائی ماتا میں حسین ماتا میں حسین